فَإِن لَمْ تُوَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ آرِفْ رَسُولَكَ اللَّهُمَا عَرِّفْنِ رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إن لَمْ تُوَرِّفْنِ رَسُولَكَ لَمْ آرِفْ حُجَّتَكَ اللہمہ عرفنی حجتک فإنکا علم تو عرفنی حجتک زلل تو اندینی ولا تمتنی میتتن جاہلی ناد علی وولی مذر العجائب تاجد ہو اون اللہ کا فنوائب قلو من وغم من سید جلی بے عجمت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جلالہ و بے نبوت کا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بے بے لائیت کا یا علیو یا علیو یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ رب شرالی صدری وجسرلی امری و حلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی کریم اللہ کلیل جا عبادت اپنی بارگائج قبول و منذور فرمائے بانیانی مدلس دی صفحہ عذاب چھائی دور نزیق توٹورائے مومنین و مومنات پڑن والے نہیں پڑھائی مہنہ چیز دی دوچی اپنی بارگائج عظیم عبادت شمار فرمائے کریم اللہ بانیانی مدلس دے جس مقصد وچتے خرچ خرجات مجلس دے تمام کیتا انہاں دے مرہومین دے درجات بلند فرما مجلس پاک دے ثواب انہاں دے نام آمال درج فرما اور بھی جتنے مومنین مومنات دنیا تجھلے گئے رحمان رحم اللہ جی نمستے توب انہاں دروازہ بند ہو چکے تو انہاں تے اپنا رحم اپنا کرم فرما شیعہ سنی بھائیان دا اتفاق اتحاد کے مدہ فرما میرے سمیت حاضرین میں فلدیس ذکر دا صدقہ صغیرہ و کبیرہ گناہ نما فرما سن سے ہی مانے سیرہ تیال مومن سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق آتا فرما رحمان رحم اللہ جتنے مومن بیمار ہیں بیمارے کربلا دی بیماری دا صدقہ شفاء کلی عطا فرما جتنے مومن پریشان حال ان رسول دیا نواسیاں دی پریشانیاں دا صدقہ ہر دیا پریشانیاں دور فرما جتنے مومن بے اولاد انسین رباب دی خالی جھولی دا وسطہ میرے اللہ انہ دیا جھولیاں آباد فرما دعا مگنا جڑیاں کھی آل محمد دے دکھیں شرونیاں کریم اللہ دنیاں دے دکھیں تو محفوظ فرما میرے نہائیتی وجہ والے ترام شیعہ سنی بھائی ہر مجلس اج گزارش کر درانا ساڑا خرچ خرجات کرن دا مقصد اپنے آرام سکون چھوڑ کے موسمن دی پرواہ کی تے بغیر سرکار محمد و آل محمد دی صفع آزات بان دا مقصد قطعن کسے بندے دی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہوندہ مقصد صرف اور صرف ہی ہوندہ مریعہ حسین حسین کر دے اٹھیوی علی علی کر دے بروز معاشر حتہ سنگونہ گارندہ ہوئے دامن پنجہ تبارندہ ہوئے رحمان رحم اللہ سیڈی سمیشن دے کی وارث قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما بے رحمت کا یا ارحم الرحمین باواز بلند صلوات سلی اللہ محمد مانشاء اللہ آغاز مدلس ہے صلوات دا پڑنا بڑی عظیم عبادت ہے ملک باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر آبادشاد رہو زندہ و سلامت رہو اکثر مدلس سے گزارش کر درانا اللہ اکبر دی آواز ساڑے تک انجن نہیں پہنچی ادھے پچھے بین بیرا دا خرچے دھیر اللہ اکبر بلند آواز نالاک سوت بین بیرا خوش ہو سے حسین زندہ باداک سوت اللہ بے نیاز خوش ہو سے نعرہ تکبیر آبادشاد رہو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت درود پر محمد و عالم محمد اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ و عالم محمد سلوات 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 اچلا دو سلام علامان کاؤن نبیم و آدم بین الماء ایوات تین رسول دی جاتے سنی سلوات 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 آدم اچلا دو سلام علی وزیر ہی و خلیفت ہی و محاف ذید ہی و ناشر شریعت ہی و منفذ آقام ہی و وارث علم ہی علم الولین والا اخرین علی دیزاد اچھی سلوان صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی آلے ہو کس اجمد مالک علی جینا دل مسجد والمبار فادی لہو عدی والبدر والہنین وابیر العلام اب الحسن والہ حسین سونے نام دے سونی سلوان اصلاد و سلام مولا و سیدتل جلیلت المخادومت المحارومت آنہ کے میراؤں سے ابھی ہاں جڑی اچھا وین کر کیا دیائی میرے پیودا بے شک تخات سمال کے رکھ تے پار سمجھ رسول دی دیئے سینہ دی میں کو ہشر دائیں اے نہیں بھلڑا جڑی تے تازیمہ کی تی میں سمجھا نہیں سگیا میرے شیئر سنی بھائی میں کسے عام دی دھنا نہیں چایا اوہ دی دی یہی جیدہ کلمہ پڑھ دائیں پیودی زندگی یہ چھسے دربار چھابیا نبی اٹھ کے تازیم کر دہا اس وقت تک باندھنائن جتنے تائیں سیدہ بہن رویہ بابا فدہ شاہ جی دربار ہوا ہائی دی رسول دی آئی اوہ مسلمان ساڑھے تدراز کر دیں شیئر رونین شیئر رونین کنی آ کے بے کے گھوڑ کریں آسی جلے نہیں اسی پاگل نہیں سنکیڑی گل روائیں دیئے اوہ بی بیئے جڑی عالمہ غیر مالمہ ہائی اچھا وین کر کے آ دی آئی تو بے شک تخات سمال کے رکھ تے پار سمجھ رسول دی دی اے بی بی آ دی میں نوہ شرط آئی اے نئی بلڑا جڑی تے تازیمہ کی تی اچھا کیوں وہ دی رونین آہ اچھا وین کر کے آ دی میرا ہاتھ رکھو آئی پاسے تے تے کے تے کبرچ بے چین نبی حسنین روائے نی دربار دے میں چاہو کھڑا ڈے دے آپا علی مولا تو اڈی مکان قبول کرے تو اڈی محبت ویکے کنیوشی نہ کرو جاو میں نے ذکر دی کا سمیں بھائی آزام جس لے دربار چوا پس ولی یہ صدی گھر نہیں گئی حالات کےڑی آئی جدہ دربار چاہی آئی کمر صدی آئی سار دیوال سیاہین میں نے مافی دیوائے باوفیدہ شادی مسیح بیال محمد اللہ لکھ دائے جس لے دربار چوا پس ولی کمر جھکی آئی آئی سار دیوال سو فیدہ اے اللہ اکبر شالہ دنیا دے کسے دو کچھنا رو گھر نہیں گئی سدھی اتھے آئیے جتھے پیو دا فناس پیو دی کبر تے آکے ہاتھ رکھیاس ہاتھ رکھیا دیے بابا حالے تری کبر دی مٹی دا رنگ تبدیل نہیں ہو جا غلافے کبر نو نپیاس اچھا وین کر کے آدیے اللہ امین نیوہ کے خیفتوں کائمتوں سائلتوں باقیتوں من بین اصحابے کا سلاس تسان کبر دا گلا اپناب کے اچھا وین کر کے آدھیے جس دربارے جو اٹھ کے تازین کرتا ہے بابا میں دسنائیاں اپنے دکھان دی مدلہ سڑیا لیوہا پڑی ایس میں اپنی جبان چاریا دے جولے دہ ترجمہ گھر کے دند دشن چانا پیو دیکھ برد روے کیا دیے بابا اوہ بیٹھے رہے میں کھلوتی رہی اوہ ہش دے رہے میں رون دی رہی اچھا وین کر کے آدھیے بابا اوہ جھٹھ لیں دے رہے میں مگ دی رہی اللہ اکبر رو رو کے آدھی کھلوتی ہے بابا حق نہ دینا کوئی دکھنا اینج نہ کھنا زہرہ مسئلے تو بھول گئی ہے اللہ اکبر خبر رسول حلی ہے حالے حالے آواز بھیان دی آئی گئی جو ہمیں کی اجھا اس اقبال ہوئی اجھا وین کر کے آدھیے بعد وفات تری دے بابا تے ہویا اینج دہا ایسا تکبال بیبیادی میں حکم گیا ہویا ہاتھ زخمی ہائی پیو حسنہ اندہا اچھا وین کر کے آدھیا ہی تیری سند بھی ہو تک چھیم گئی تے میرا اینج دہا ہو گیا حالے بیبیادی قبر تو بائرہ بیک در کبار تو گھن گے تیری کبار تائیں رنگ بدل گئے سردے اما بعد وقت کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشابان شعری سلوات شلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد نہیتی واجب الاترام چیئے سننے بھائی بڑی نورانی مجلس بڑی روحانیت مجلس دی مالِ خینات بانیان دے خرچ اخرجات اپنی بارگاہج قبول فرمائے دعا ہے جڑے سویلے اپنے آرام سکون چھوڑ کے جنابِ سیدہ دی صفحِ آزادِ تشریف فرماؤ خوشین ڈی امت ان کی سے کمینے دموتاج نہ کریں میرے واجب الاترام اللہ دے نورانی نبی سرکارِ پیغمبرِ مصطفیٰ وجہِ تقلیقِ قینات سید والانبیاء دی نورانی زبانِ چنکلِ لف اس مہینے دی مناسبتنا توڑی خدمت اجتلاوت کرندہ شرفہ سے کیتا اللہ دی ازیم نبی فرمائے اشابان اشاری شابان میرا مہینہ ہے پرانے ازادار بڑی مرفتہ لے ازادار شاہد صاحب تشریف فرمائے میکسرہ درانا اللہ کائنات بنائیے گور کرنوستے دین بنائیے سے گور کرنوستے نبی جیسی نظیم شخصیت بھیجی سے گور کرنوستے موت بنی گور کرنوستے دین بنیے گور کرنوستے زندگی بنی گور کرنوستے غدیر بنی گور کرنوستے کربلا بنی گوھر کرنہ وستے اس نلید فرمان تھے بھی گوھر تکریرل ملکے اے سلطان امبیاء پھاڑی دنیا تیامن دا مہینہ ہے ربیل اول اور دنیا تجان دا مہینہ ہے اٹھاوی سفر یارہ ہجری نہ اس مہینے پیغمبر مصطفیٰ دیامن ہے نہ سرکار دی رہلت ہے پھر ہی دی نسبت سرکار آپ نے نالکیوں دیتے ہیں علماء نے جڑی ہیں موافدہ شادیہ دی ہیں جو حادلی کیا علماء فرمینے ہیں سرکار امیر المومنین دا فرمانے کہ رجب میرا مہینہ اس وستے کہ سرکار دی آمن تیرا رجب آباد شادروں اور شابان نبی فرما رہے ہیں میرا مہینہ کریم اللہ ارشاد فرما رہے ہیں رمضان میرا مہینہ اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے باوی ریاض شاوران انہاں اپنی سادی زبانے اس دا ترجمہ کر کے دسے آنا کیا بہش واسطے اے ترتیب انجھ ونی بے پہلے علی دا مہینہ پھر نبی دا مہینہ پھر خدا دا مہینہ اے حسنیاں دفنہ اے چانیاں کہ جدہ دین اچاس ہو پہلے علی سمجھنا پہنسی سلامت رو علی دی سمجھائی تفت نبی دا پت لگسی نبی کس ازمن دا مالک ہے جد نبی دی مرفت ہوئی سی تفت ازمن دے خدا دا ادراک ہو سی خدا کتنا عظیم ہے تو علماء دستین میں چونکہ اس مہینے چونہ حسنیاں دا آمد ہوئی ہے جنہ حسنیاں دا کربلائی چی حصہ ہے کچھ حسنیاں پہنٹن پاک جو ہیں جڑییں کربلائی شامل نہیں ہو سکی ہیں مگر انہ دی نمائندگی ہون دی رہی ہے پہنٹن پاک جو حکستی جناب امام حسن بادشاہ بچ گئے جنہ کربلائی کیام کی تا باقی پہنٹن پاک جو کوئی نہیں پہنٹن پاک جو پہلا نبی محمد مصطفیٰ دوسری جناب سیدہ تیسرے سرکار امیر المومنین چوتھے سرکار حسن بادشاہ اجڑے تاہتہ کے سا کے سادے تلے آئے پنجوی اسلی سرکار حسین بادشاہ محمد امرال محمد تا سرکار پی نمبر مصطفیٰ دی نمائندگی جناب اہلی اکبر کی تھی میں تھوڑی جی وزاد کرے سا تا سمجھا سی ہلے کچھ زین میرے نار نہیں رلے جدہ سرکار حسین بادشاہ فضائل دا جملے اپنے اٹھارہ سال جوان نمیدانِ کربلاج تیار کر کے موت دی طرف تو رہے تاریخ گواہ ہے سرکار نے پتر نو شوار کر کے آسمان علی پاسے لٹھا ہڑے علو آسمان علی پاسے میں کیا دن اے رحمان رحم اللہ ہنہ تو گواہ رہے کہ ہن میں اسنو میدان تیرے دین کی خاطر بھیج دا پہنہ جڑا تیرے سیرت اچھ صورت اچھ کردار اچھ گفتار اچھ رفتار اچھ علم حلم اچھ ہر لیازنال تیرے نبی محمد مصطفیٰ دی شبی ہے سلامت یا آئے اسنو بھیج رہے ہیں تو سرکار علی اکبر دی آمد بھی اسے مہینے دے بچ اور پھر اگلے ہے سرکار علی امیر المومنین پنیتھنے پاک اچھ علی امیر المومنین دے بدلے سرکار عباس شہن شاہ کوئی سمجھا رہی ہے میری بات یہ جناب عباس دی آمدی سے شابان دے مہینے مچ اخاص خدا دی ازاد دا لطف آئی کہ جس نے جناب عباس نو بلکل سورت سیرت اچھ مولا علی جیسا بڑھا کے بھیجے ایتوان زاکرین علمات سے چار شابان دے جشن اچھ میرے ناو بیتر بڑھنا لے لوگوں کو لطف سو سنے اچھ جدا علی بادشاہ نے اطلاع ملی مسجد نبویے چھ اللہ نے سیدہ دی دعا قبول فرمائیے بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ دی دعا دا نتیجہ دنیا تے آگے علی بادشاہ گھارے چاہے علی بادشاہ نے جناب عباس نو حتھن دے چاہے وجہ ہلا دے چہرے تے مسکرات آئیے کس وجہ توں آپنے حتھن دے آپنی چبیر دیتھی آپنے حتھن دے آپنی تصویر دیتھی شہر نے اسے منظر دی منظر کشی کی تھی شہر آدھے کہ جناب جبریل اے منظر میں کہ ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ جو دعا کی تھی متوجہ اور خلادی طرف جناب جبریل آپنے مالک نالگلگر کیا دیں آج کون آیا ہے زمین پر کہ خود علی مسکرہ رہے ہیں اللہ اکبر خدا سلامت رکھے آج کون آیا ہے زمین پر کہ خود علی مسکرہ رہے ہیں جناب جبریل فرمیدین یقیناً ملے گا اسی کو علم ابھی سے تیور بتا رہے ہیں خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے کون آیا ہے زمین پر خود علی مسکرہ رہے ہیں یقیناً ملے گا اسی کو علم ابھی سے تیور بتا رہے ہیں حسین ابن علی شہزاد جنند سردار جھولے سمنہ جبریل آ کے جھولے جھولے دائی جبریل آ کے ادب یہ ہے کہ حسین جھولے میں جب بھی سوتے جبریل آ کے جھولاتے تھے جھولا یہ کون جھولے میں سو رہا ہے حسین جھولا جھولا رہے ہیں یہ آئے سلامت رکھے اتنا بڑا مقام لہجہ علیدہ کردار علیدہ علم علیدہ سخاوت علیدی عبادت علیدی خدا سلامت رکھے میدانِ گربل آئی چھے پہنچ دن پاکی چھو علیدی نمائدگی کرنہ لیستی دنہ آباس انہاں دی آمد بھی شابان اچھے اس دے بعد چوتھی اس دی شہزادہ حسن تو جناب حسن دی سورت سیرت کردار شہزادہ قاسن نمائندگی کر بلائت کر رہے ہیں تو شہزادہ قاسن دی آمد اسی شابان دے بہی دے چھے اور پنجوی اس دی آئی امام حسین بادشاہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حسین بادشاہ چونکہ خود موجود ہیں تو سیدہ دی نمائندگی سانی زہرہ کر رہے ہیں انہیں سانی زہرہ دے ترجمہ تھوڑا جا کر کے مذہب شروع کریں لگا مولتی لی عبادت اچھ مزید اضافہ فرمائے میرے بات بول اترام سانی زہرہ کس وزتے صدیہ ویند ہے ایک شہر نے ربائی لکھی بعدیں جواب مریم ویازم خصوصی توجہ جواب مریم جناب زہرہ توجہ کرے سو تا سیدہ عالم غیر مولمان پتہ لکھ سی کہ کتنی عزمن دی مالک آئی غازی دی مرشد زادی جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب کوئی سمجھا رہے یہ بات نہیں میں پھر سمجھا چھوڑا جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب شہر کوشش کی تھی کہ میں سانی زہرہ کوئی جواب لکھا جس لئے کہنات نگاہ پھیریے عالم غیر مولمان سانی نظر ہی کوئی نہیں آیا پھر انہاں سمندر کوزش بند کر چھوڑیا انہاں کیا جناب زینب کے بعد لیکن جناب زینب جناب زینب جناب زینب اللہ علیہ اللہ محسو خدا پھڑی مرفت چیزا فرمائے بڑا اکھا دین بچہ دے بینٹ پھلاو میں تو پہلے زاکر صاحب آدھے پیان اگلنا صرف سنیاں نہ کرو اپنے آپ اچ بیٹھ رو اچ بیٹھا کے گھور بھی کیتا کرو جنہیں اتنی یوکھی میند کی تھی یہ اللہ اکبر تساڑے تک یہ چیز بچا کے پہنچائی اسی کس حد تک انہیں چیزیں تے عمل کر رہے ہیں ساڑا رین سین ساڑا معاشرہ ساڑیاں رسول بات ساڑیاں شادیاں ساڑیاں رسول بات اسی انہیں دے بچ کس حد تک اترام کر دے ہیں اس دین نو سامنے رکھ دے ہیں میراویر بارن امام دے مطلق اور سرکار ملتا ہے دو مقام آتے بارن پتر پردہ غیبت دے دو بجوہ پہلی بجوہ اپنے منہ نا لیندہ کردار وے دین بندہ نماز نپڑے پردہ غیبت جروکیا دین ہر کوئی نپڑے آ تو نماز نہ چھوڑے کس حد تے تین پتنائی میرے دادے کمیں سجدہ کیتے ہیں تین پتنائی میرے دادے سجاد مٹھ دی کندتے کمیں پڑی تین پتنائی میری دادی زینہ اوش کربلا تو لئے کشام انہیار کوئی اور غلط کم کسے مومن کل ہو مجھے پردہ غیبت جروکیا دین ہر کوئی یہ کر لے ہاں تو نہ کرے دوسری دوسری بجا آپ نے جندے حسین کربلا نویجاد کر کے روندے ان کوشش کریں گھرے چھونکے جتنا ہو سکے ہر کم کرن تو پہلے دید ماریں باروہ راضی ہو سیں یا نراض ہو سیں اکثر علماء دس دن باروہ دے زبور دے لیٹ ہون دس سبب اسی منن والے پڑھنے میرے جب بندہ ہی گناہ شکر اللہ معاف کرے ایک گناہ دے بدلے چالی دن ظہور موڑے دن دی تو پھر میں اپنی جنگیت غور کرا درود بر محمد والے محمد اللہ ماشا اللہ اللہ کہ میں جنگی کیون گزار رہے میری وجہ تو کتنا نقصان چھڑا ہو رہے تو میرے باز بلکے ترام گزارش کی تھی بڑا اوکھ دین بچائی رسول دیا دیا مولو نا روشن فرمائے شاہ صاحب فرمائے دی ان کے ان کے نبی دے پتر نہیں رلے اللہ اکبر جو ساڑھے نبی دیا دیا باز آرہ رہے چلو لیا آکھ نہ سان چار بہن آئے چین دول نکر بن جاں جڑی اپنے اپنے بیرام دی اللہ شتی آئین تاریخ ان محفوظ کر لے اوکھ مقام ایو نبی بہن مست کتاب دنا مفت جن بس میری گرزات کر کتاب دعا ہو سا پہلی او بہن جڑی مسلمان نہیں کافر آئی عمر میں اب دو دی بہن جن دی خند کے جد بھرام آرے گئی بہادر بھرا دی میت آئی آکر رونہ بند کی ترزہ کر سا نال سپی یاد بہن دو گئی اتنو بڑا بہادر بھرا اگر رونہ آسرت لے کے آئی آم اگر رون لی بھرا دی حال دی تھی میں روز سن میں سار جد گئی فخر کرے سو کس طرح ہوں اگر یہ جڑا عرب دو کلچر دو دشمن تھے بند غالب آئی دا غالب آئی دا دی لاش لٹ لئی بہن دی اگر عرب دو کلچر آئی میں فخر اس بات کر سا کہ میرا بھرا کسی کریم دے ہمارے آگئے بیکھو نا بھانے زبا ہو گیا مگر زرح حال انج پائی ہو جیس خود نال پہ تلوار پہ نیز اتنا کیمتی ہیر جوار ہاتھ لگی ہو جائیں مگر کوئی اڈا کریم آئی جیس اس دی لاش کو جی نہیں دوسری بھین مرحب تے انتر دی بھین جیس نان صفی ہے اللہ کرے میں سمجھ لیا تے انشاء اللہ عبادت رہو بیش جیس دا غنج خیبر تُباد مال غنیمت دے نال سرکار پی گمبر مصطفی خدمت دے پیش ہوئی جناب ملال دی یوٹی آئی شی لین آنا جناب رسول خدا دی نظر پی کنا دے کل رحمت دے چی رہ دے سرخ داغ ریٹھے اللہ اکبر نبی دا سر جگ آکھا وصن لگ بڑیا حول اول پچھ دن بلال تُو انہوں رست تے تکلیف تے نہیں دی تُو اس نو مار تے نہیں جناب بلال فرمائے سرکار بات اچھے عواز سوچ کے دس اس دے چیر تداغ نظر آندے پہن اللہ اکبر ہڑے آلے اکیو برداش کرے سو دی بھائیں دشمن دی آئی اچھے بول کے آدھے اے تو بھو شریف آئی اس کج نہیں آکھ آئی ہکو کم کی تاس میں لے کی تو دوسری بین تیسری بین جناب حمز نام اس دو صفی ہے جناب حمز سرکار رسول خدا اتنی محبت آئی اڈیا لے کترہ ہجری جنگ حد ہوئی اٹھ ہجری جس لئے فتح مکہ دے ٹائم گئے اے ہبشی غلام جڑا قاتل آئی جناب حمز اے سامن آیا جس لئے عام معافی دا اعلان ہویا سر جکا کیا سرکار ہر کس نو معاف کر دے پھئے میرے وسط معافی کوئی نہیں سلطان انبیاء فرمائے دے جا اللہ دے دین دی خاطر میں تین بھی معاف کی تھا حال چند قدمہ دے فاصلے تے کیا یہ قرام تے کل سرکار سرکار سرک کے اس دے پس وے دن ہیک وعدہ میرے نال کر زندگی اچھ مط میرے متھ نہ لگی معاف میں کر شروع زندگی اچھ میرے متھ نہ لگی آؤ سرکار رنویل کے پیغمبر مصطفاد خدمت چارج کریے یا سلطان امبیاء تیرا ہیک چاچہ شہید ہویا ترائے ہجری تُلائے کے اٹھ ہجری تائیں پنج سال بعد قاتل سامنے آیا تھے برداشت نہیں کر شگیا آن زر حس دید حس لبے جیڑی اٹھارہ سال برگی علی اکبر دا قاتل حالی دے سامنے حس دا بیاء حس حس کے اعلان کر دا میں ہوا جیسے اٹھارہ سال دیمینت ننیز ہمارے اللہ اکبر جس لے جناب حمز شہید ہو کے جنہ مدینہ خبر آئی اس بی بی دنان صفی ہے اس صفی جس لے آئی شریعت دبرکہ پاگے نبی دی نگاہ پہ گئی صفی بنت عبد المطلب فورا اپنے زہبان واہ دیں جلدی کرو میرے چاچے دی لیاست کپڑ پا دے کس وزتے جو بہین پہ آن دی گئے اس حالت جگر بھران و و اکھ لے شی جیڑا ظالم آئی وجی ظلم ملون نبی دی چاچے دی آزا بھران بھین مرن تو پہلے مر ایسی اللہ کرے میں سمجھا لئی چوتھی بھین ہو ہی میں اکسا سلطان انبیاء تو اڈی پھوپی بھرا دی لاش تے آئی سار دے چادر موجود آئی ہاتھ پسے گردن بد دے کوئی نائن شی دنا چامن لگا جی دی رال دی بھرا دی آج آئی 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 ہاتھ پا باند آئی اللہ اکبار آدھ دار ہوئی نیز دور ما پڑ دی خلو سو جھن پی چند کن مند فاصل دی جنی آؤ خی در و میں سو خی بھرا دی می ی پہ چی کوئی گھر نہیں جس گھر جمہ اتنا آئی ہوئے آدھ دار ہو سارے لوگ انتظار کر دی می ی دور ہٹ ہوئے دی مو جد مات می بی بی ٹھ می ری آل پاس ی مک جد بہن پہن چی دی سب پہلے کیڑا کم کر دی چی ری تو آک کفان ہٹ دی مو دی ات بوس دے کے ات چی بہن کر دی رو 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 گیا دی او پہ ک درواز بند ہو گی آؤ پتھر اندر دی را اللہ جانے کی میں پتھر ہٹ آئیس علماء مقتل چینج لکھ دین جد پتھر ہٹ آلی آدیا کون ہی زخمی آئین اللہ اکبار جد برا دی گردن خالی ہو یہ رادہ گی تو چی رو صد ماں شیع سری اتیا کہ وہ صد داز جتو نانا سوال کرو کڑی جا چمی ایس برا دیا کٹیا رنگ دا بوس لیا اچھا وین کر کیا دی اے نارا سو کا یا خی حسین تیرا سار کن کی دوسرا وین کر کیا دی اے نارا سو کا یا خی او میرا بیر تیری پشا کون لوٹ گئے وات کی نائی پی را دی می یا تی نظر پی ایس جی مات می بی جی ہو اللہ جن پی را دی ہاتھ تی نظر پی گئی پی را دے کھ دی انگلیا چار نظر آئی آس اچھا وین کر کیا دی اے نا سب آب گئی آگی او میرا رکھیں جو آج بی آگی میرے کو لجھے پچھ یہی اور میں نوی داس اے نرداؤ کے یاد جا او تیری چادر کن گئی اللہ 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 اللہ